شادیوں کا سیزن آ رہا ہے کچھ لوگ کی شادیاں ہونے والی ہیں کچھ لوگ شادی ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ شادی ہونے کی دعا کر رہے ہیں تو تینوں کے لیے یہ سیشن جو ہے بہت مفید ہیں بہت اچھے ہیں میں انشاءاللہ ان لوگ کے لیے آج بات کروں گا جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ٹاپک جو ہے آج کا اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ how to select a life partner اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا تلقین ہے وہ کیسے ready ہو کر جائیں شادی کرنے کے لیے اور اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی شادی ہو نہیں رہے ایسے بہت سے cases ہوں گے جو کہ آپ اس میں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی وہ وجوہات کیا ہیں انشاءاللہ وہ ہم discuss کریں گے so let's begin with the first thing in my mind جو میں آج سب سے بات کرنے جاؤں گا firstly let's discuss the society جو ہمارے اردگرد ہے اور ہمیں جو اردگرد نظر آ رہا ہے اس میں سب سے important points جو میں mention کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری society بہت تیزی سے change ہو رہی ہے اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری society to i mean to say کہ ہماری جو young generation ہے الحمدللہ they are quickly coming to the dean دین کی طرف وہ آ رہے ہیں دین کو سمجھ رہے ہیں but there is a little problem over here ایک چھوٹا سا issue ہے یہاں پہ وہ issue یہ ہے کہ youth تو change ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ لیکن ان کے جو elders ہیں ان کے جو parents ہیں ان کی جو families ہیں وہ ابھی وہیں کے وہیں ہیں اور پھر بہت clash آ جاتا ہے آپس میں ideological clash آتا ہے جب youth change ہو جاتی ہے but parents جو ہیں وہ obviously ان کے وہی افتار و نظریات ہیں وہی mindset ہیں تو جب ایسی youth اردگرد دیکھتی ہے society کی طرف تو society میں بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کے وہ frustrate کی ہوتے ہیں اور parents کی بڑی expectations ہوتی ہیں ظاہر ہے بچے سے کہ اب اس کی شادی ہونے والی ہے تو یہ 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 تو ہوگا مہندی ضرور ہوگی ناجگانہ ضرور ہوگا اور catering یہاں کی ہوگی اور it should be a grand riding اور مہر اتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ایک عام رسم و رواج سمجھی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے انشاءاللہ سب سے پہلے بات کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے دیکھئے کہ ہماری society ایک materialistic society ہے اس پہ بہت سے لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو definitely یہ quote کرتا ہوں ہماری society کا materialistic ہونا اور اس کے consequences کتنے disastrous consequences ہیں اس کا اندازہ اگر کبھی parents کو بٹھا کر سمجھایا جائے انہیں یہ بات باور کروائی جائے کہ ہماری materialistic ہمارے materialistic mindset کی وجہ سے کتنا نقصان اس وقت ہو رہا ہے ہماری youth کا اور marriages break ہو رہے ہیں اس وجہ سے marriages جو ہیں ان کا success rate بہت کم ہو چکا ہے پاکستان میں ڈیورسز بہت بڑھ رہی ہیں only because ہم materialism کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں materialism کوئی بری بات نہیں ہے but excess of everything excess of materialism is always bad اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التقاسر حتی زورتم المقابر کہ مال کے جمع کرنے نے the hoarding of wealth has driven them away from the real purpose اصل مقصد سے انہیں ہٹا دیا یہاں تک کہ they reach the graves یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کو اصل بات جو ہے پتہ لگتی ہے اب دیکھیں مال کی محبت پیسہ پیسہ status glamour we have to show people لوگ کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے رشتہ دار جو ہے کل کو ہمیں باتیں کریں گے کہ آپ نے out of caste شادی کر دی کل کو ہمیں باتیں کریں گے کہ آپ کو ہم میں کوئی نظر نہیں آیا کل کو باتیں کریں گے کہ دیکھو پیسہ اتنا ہے اور شادی کتنی سادہ کی ہے کل کو باتیں کریں گے کہ انہوں نے یہ والا فنکشن نہیں کیا یہ والا فنکشن نہیں کیا یا فلانے کو نہیں بلائیا تو there is so much burden on us ہم سب پہ کتنا زیادہ برڈن لاد دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شادی جو ہے وہ بہت مشکل نظر آنے لگی ہے ہمارے معاشرے اور یہ بھی ایک چیز بڑی مشہور ہے نا کہ یہ بچہ کمانا چاہیے اس کی امپلائیمنٹ بڑی زبردست دونی چاہیے اور جب تک یہ کسی کمپنی کا مینجر نہیں لگ جاتا یا جب تک جو ہے وہ فائننشلی بہت سٹرونگ اور بہت سٹیبل ہمیں نظر نہیں آتا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے ان تھنکنگ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بچہ فائننشلی سٹیبل ہونا چاہے اس کی وجہ سے یوتھ کتنا سفر کر رہی ہے اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ فہاشی کی بھرمار بل بورڈز پہ فہاشی کی بھرمار ڈراما سیریلز ٹی ویز ٹی وی سیریز موویز ڈین پرنوگرافیز سو کامن میں اس کی ڈٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ سب کوئی بات پتا ہونی چاہیے oversight یونیورسٹیز میں بہت ہی کپل بنانا اور اس کے بعد یونگسٹرز ب Reid ایموشنل اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب دو لڑکا لڑکی صور سے زیادہ بات کریں گے تو They are bound to get emotionally attached اگر ایک نہیں دونوں نہیں تو ایک تو ضرور اس چیز میں جو ہے پھنسنے کا اس کا بہت زیادہ چانس ہے اور پھر انڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے ایموشنلی اٹیشت اور انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ اہو کاس سین نہیں ہیں پھر پیرنٹس کی طرف سے ایشوز آتے ہیں پھر فیملی والے ملتے ہیں آپس میں پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو وغیرہ وغیرہ بہت سے ایشوز رائز ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستانی کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا اس مسئلے کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت ٹینشن میں آتی ہے یعنی کہ اس کی ساری عمر آفٹر میریج بھی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پاکستان میں بیچارے اس شخص کی یا اس عورتی ساری عمر نراز عشتہ داروں کو منانے میں ہی لگ جاتی ہے کبھی کوئی نراز ہو گیا کبھی کوئی نراز ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ آ گیا کبھی کوئی مسئلہ آ گیا تو کس طرح سے مریج کا انسٹیوشن جو ہے وہ پروڈکٹیو لی چلے گا جب ہمارے معاشرے میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے جب ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے فیر بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے ویسٹ ہم سے آگئے ہے ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے اس حوالے سے ہم انہیں جتنا ورزی برا بھلا کہیں وہاں پہ فہاشی ہے وہاں پہ پری میریٹل ریلیشنشپس بہت عام ہیں بٹ وہاں پر کچھ اچھی چیز بھی ہے اور وہ چیز یہ کہ وہاں پر اتنی زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے ایک حد تک انٹرفیرنس ٹھیک ہے لیکن سرس سے زیادہ انٹرفیرنس جب دو لوگ کی زندگی ہی عجیرن بنا دی جاتی ہے اس انٹرفیرنس کی وجہ سے تو یہ بات پھر اس طرح سے مایوب ہے کہ پھر وہ شادی پروڈیکٹیو نہیں رہتی پھر اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں اور ہر وقت انسان کے سر پر ٹینشن سوار ہوتی ہے تو پھر انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے بہرحال یہ آگے کا موضوع ہے ابھی جو میں بات کر رہا تھا سوسائیٹی کے کچھ انجسٹ کسٹمز کی بات کر رہا تھا تو بیفور میریج کی اگر ہم بات کریں تو اموریلیٹی موت بڑھ چکی ہے فہاشی کا سلاب آپ سب کے سامنے میٹیریلزم کا سلاب آپ سب کے سامنے اب کرنا کیا اس کا حل کیا ہے کہ کیا کیا جائے میرے نظرین اس کا حل جو ہے وہ ارلی میریج کو ارلی نکاح کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے یہ سب سے پریکٹیکل سلوشن ہے اس وقت جو نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ او ینگ مین یعنی کہ نوجوانوں کو کہ get married for it will help you to lower your gaze شادی کرو کیونکہ یہ تمہاری مدد کرے گی to lower your gaze اور جتنا فتنہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں یعنی a youth has so many chances to get involved in a relationship even religiously I am talking about everyone here because کہیں نہ کہیں آپ کی بات ہوگی intermingling has become so common کہ there are many chances to get involved into this thing اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز میں فنس چکا ہے اس میں involved ہو چکا ہے تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage دو لوگ کے لیے بہترین چیز یہ ہے اگر انہیں ہو ہی گئی محبت سچی محبت کیا یہ بھی خیر ایک اور topic ہے اس میں نہ بعد میں آؤں گا اگر دو لوگ کو محبت ہو جاتی ہے they fall in love with each other تو اس کا best solution جو ہے وہ marriage ہے اور parents کو cooperate کرنا چاہیے یہ چیزیں ہیں کہ ہماری same caste نہیں ہے اور لڑکا بھی کماتا نہیں ہے یا لڑکے میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی family میں یہ چیز نظر آ رہی ہے ease create کرنی چاہیے اپنے بچوں میں کیونکہ حالات بہت sensitive پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں and when they get married to someone else تو پھر وہ بجھ کر اس relationship میں جاتے ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے ہماری society کا جب وہ بجھ کر اس relationship میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا اور ایک ایسی marital life جنم لیتی ہے جو compromise پر چل رہی ہے اور پھر بچے ہو جاتے ہیں بچوں میں involved ہو جاتے ہیں but the spark is missing you know so these things parents should understand کہ if two people like each other then they should be creating ease for them you know when two people like each other for valid reasons not for invalid reasons valid reasons کیا ہیں کہ اگر دونوں کی سوچ ملتی ہے vision ملتا ہے دونوں practicing ہیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں دونوں کے کچھ common goals ہیں ان common goals کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں تو there is nothing wrong حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا اگر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آتا ہے اور اس کا دین اور اس کا اخلاق آپ کو اچھا لگتا ہے تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو there will be fitna in the society ہمارے ہاں alert ہے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے اس کے ساتھ شادی کر دی تو فتنہ پھیلے گا ہمارے خاندان میں ہماری روایات ہٹ ہوں گی اور سب کچھ ہٹ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کی تو فتنہ پھیلے گا شادی کی تو فتنہ پھیلے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ نہیں ملتے اچھے لڑکے نہیں ملتے آج کا جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے تقوے والے لوگ اچھے لڑکے شریف لڑکے شریف خاندان کے لڑکے same goes for you know females although females میں اتنا common نہیں ہیں but males اچھے ملنا پیرنٹس کو اس ٹپ لے لینا چاہیے کہ وہ ان لوگ کی مدد کریں ان کے لئے ease create کر دیں ان کی عذیت ختم کر دیں یہی اسلام solution دیتا ہے یہی practical solution دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو خود یہ initiative لینا چاہیے although میں جو بات کر رہا ہے بہت بڑی بات ہے کہ وہ بچوں کا early نکاح encourage کریں انہیں سمجھنا چاہیے کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے بے شک وہ پہلے نکاح کر دیں رخصتی وہ بعد میں کر لیں but they should you know get them committed کیونکہ committed جب انسان ہوتا ہے تو automatically اس میں motivation آتی ہے اور فتنوں سے بچنے کی اس میں سکت آ جاتی ہے اس میں ایک motivation جو ہے وہ جنم لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کرتا ہے فتنوں سے بچنے کی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ advice ہے تو ہم اس کے بارے میں مزید تفسرہ کیا کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہے اب بات یہ رہی کہ customs کے حوالے سے شادی کیسی ہونی چاہیے شادی پہ کیا کیا function ہونی چاہیے اس میں بہت ڈیٹیل میں I hope دوسرے سپیکرز نے بھی بات کی ہوگی اور آپ لوگ کو پہلے ہی knowledge ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوئے صحیح حدیث ہے I think ترمیزی کی حدیث ہے اب سادگی والی شادی سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ ظاہرہ ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی fancy ہوتل میں شادی کرے ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی fancy menu رکھے اگر رکھ لیں تو کوئی بات نہیں وہ بھی خیر اس پہ بھی علماء کے فتاوہ موجود ہیں بٹ اتنا fancy نہ ہو جائے کہ لوگوں کو show off کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سا پیسہ لگا دیں وہی پیسہ بندہ save کر کے اچھے کام بھی کر سکتا بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ عمرہ پہ کپل جا سکتے ہیں حج کے لیے پیسے جمع کیے جا سکتے ہیں تو سادگی جو ہے اس میں برکت ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نکاح مسجد میں اس میں بھی برکت ہے نکاح مسجد میں ہونا چاہیے پیرنٹس کو اس پر کنونس کرنا چاہیے آپ لوگ کو پیرنٹس کو خود بھی اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جس شادی میں برکت ہی نہیں ہے تو پھر اس شادی کے چانسز چل تو جائے گی وہ لیکن جب برکت مسنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایشیوز تو کھڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں پرابلمز تو آئیں گے تو پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے پیرنٹس کو نکاح کی امپورٹنس پہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتانا چاہیے ہمیں سمجھانا چاہیے ایسے کاؤنسلرز ہونے چاہیے جو پیرنٹس سے بات کریں جا کے پیرنٹس کے لئے ورکشاپس آرینج کریں اور انہیں فتنہ سمجھائیں جا کے اور انہیں موٹیویٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیز آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رسک کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دیئے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غربت کی شکایت کی تو اللہ نے بھی نکاح کہ آپ نکاح کیجئے وہ پھر آئے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی غربت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دوسری شادی کیجئے تو یہ حدیث بھی ہیں ہمارے سامنے یعنی کہ جو آنے والی عورت ہے وہ اپنا رسک لے کر آئے گا اور یہ جو آیت کوٹ کی جاتی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگ میں استطاعت نہیں شادی کی تو وہ انتظار کریں سبر کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی نہیں کر دیتے یہ فقراء کے بارے میں یہ ان لوگ کے بارے میں ہے جو بالکل بھی نہیں کماتے اور جن کے باس کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کے بارے میں ہے یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جو ڈی ایچ اے کے گھروں میں رہ رہے ہیں جو گارڈن ٹاؤن میں رہے ہیں وابڈہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں مختلف ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور اچھا خاصا ان کے باس گاڑی ہے ان کے باس ٹرانسپورٹ ہے اور ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے اگر ایک ایکسٹرا انسان آ جائے گا اس فیملی میں تو نہ ان کا بزنس ڈاؤن ہونے والا ہے نہ ان کو کوئی کوئی اور ہام ان کی طرف آنے والا ہے دین کی باتیں فہلانا سکھائی جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں